بھارت میں مودی جیسے شخص کا برسر اقتدار آنا اس امر کا بیان ثبوت تھا کہ اب امن و سلامتی کی صورتحال خواب بن کر رہ جائے گی چاہے یہ کشمیر کے حوالے سے ہو بھارت میں بسنے والی اقلیتوں کے حوالے سے ہو یا جنوبی ایشیا کے پورے خطے کے حوالے سے اور بین ہی ایسا ہی ہوا ہے مودی ایک شخص کا نام نہیں یہ ایک نظریہ کا نام ہے اور یہ نظریہ بھارتی معاشرے میں روز اول سے موجود رہا ہے باباِ قوم جیسا زی ہوش آدمی ایک جست میں اس نظریہ کی تہہ تک پہنچ چکا تھا یہی بجا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ بررسغیر کے مسلمانوں کو الگ خطہ درکار ہے اور اس پر کوئی سودے بازی ممکن ہی نہیں ہے کات ڈالو اور مار ڈالو اس نظریہ کا دوسرا پہلو ہے پہلا پہلو ہر دوسرے دھرم کے پیروکاروں سے شدید دشمنی کو خوبصورت ریشمی غلاف میں چھپا کر انہیں اپنا غلام بن کر رہنے پر مجبور کرنا ہے وہی جو کشمیر میں کیا جا رہا ہے یا بھارت کی اقلیتوں سے ہو رہا ہے پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور نے چند روز قبل ایک پریس کانفرنس میں اس نظریہ کو تفصیل سے بیان کیا یہ وہی نظریہ ہے جس نے گاندی کو قتل کیا بابی مسجد کو شہید کیا کجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا لوگوں کو زبردستی ہندو مذہب کی طرف جائے وہ کنورٹ کیا جا رہا ہے اور ایک ایسے حالات ہیں جہاں لوگوں کو نہ مذہبی ازادی ہے نہ معاشرتی ازادی ہے مقبولہ کشمیر کے تناظر میں مودی حکومت جو نہرو کر دیا گیا نظریہ تھا کہ کشمیر کو آگے لے کے کیسے چلنے اس سے بھی مموٹ چکی ہے اور سیکلور ہندوستان اس وقت ایک ایسے فیشیسٹ اور انتہا پسندی کے محول میں داخل ہو چکا ہے جو کہ سٹے کے امن استرکام اور ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بھارتی اقدام سے مسئلے کشمیر ایک بار پھر دنیا بھر میں زبان زدے عام ہو گیا ہے ہم نے مسئلے کو اقوام مدہدہ کی سکرورٹی کونسل میں بھی لے کے گئے جہاں پچاس سال کے بعد مسئلہ کشمیر پہ بات ہوئی بھیلی عظم نے ابھی تک تقریباً دنیا کے تیرہ لیڈر سے بات کی یا کچھ سے ایک سے زیادہ دفعہ بھی بات ہوئی فارم نیسٹر صاحب نے کچھ چھتیس ملکوں کے فارم نیسٹر سے بات چیت کی اور اس کا غلط آپ کے سامنے ہے کہ دنیا آپ کشمیر کے اوپر بات کر رہے ہیں پرائم نیسٹر مو بھی کہتے ہیں جی کہ انہیں میڈیشن قبول نہیں ہے اگر میڈیشن قبول نہیں ہے تو پریزیڈن ٹرمپ سے کس موضوع پر بات کر رہے ہیں حکومت نے بھی قومی سطح پر ایک کشمیر کمیٹی بنائی ہے جو اس مسئلے کو آگاہ لے کے چل رہی اور جو قوم متحدہ میں بات چیت ہوئی اس میں پھر یہ دلت نکلا کہ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کانسل کی قرابدادوں کے مطابق ہونے چاہیے عالمی طاقتوں اور اہم سربراہان نے دھارت کے ظلم و ستم پر تشویش کا اظہار کیا ہے جیسے پریزیڈن ٹرم نے بھی کہا کہ سربراہان نے تو تشویش کا اظہار کیا لیکن اگر آپ ایک ریو دیکھیں جو دنیا بھر کی عوام کے اندر ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو سمجھتے ہیں وہ خاص طور پر لنڈن میں جو پروٹیس ہوئے ہیں اس کی مثال نہیں ہے تو یہ چیز جو کہ بالکل انٹرنیشنل ویزیبلٹی میں دبی ہوئی تھی اب آہستہ آہستہ وہ انٹرنیشنل کینوز پر آ رہی ہے یاد رہے کہ مشہور امریکن میکزین بلوم برگ نے پچھلے ہفتے کم و بیش یہی بات لکھی تھی کہ بھارت نے کشمیر میں اپنے پاؤں پر کلھارا چلایا ہے اس تمام تناظر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کرفیو آخر کب تک رہے گا جس روز کرفیو اٹھا اس روز ایک نیا کشمیر بھارت کے روبرو ہوگا تحریک آزادی ایک دی این نے بن کر کشمیریوں کی تیسری نسل میں منتقل ہو چکی ہے بیٹوں کی گردنے وارنے کی ایک عظیم تاریخ رکھنے والی کشمیری قوم اس نازک لمحے پر کیا کچھ کر گزرے گی اس کا اندازہ نہ مودی کو ہے نہ بھارت کے دیگر پالیسی سازوں کو وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہے سمجھو ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ایک خودی ہے تابیر کشمیر کشمیر میرے کشمیر شینے آگے مجھے خواب کی ایک دیگر شینے آگے مجھے خواب کی ایک دیگر کیوں سونے خون میں رنگ ڈالی میرے جنس جیسے یہ بادی کبھی ختم ہوگی تیری دنشن بھی کشمیر میں دنشن سیری دربادی سب ترلالہ کے کیا کی خوطات ہے تنے دیکھلالی ہم آزادی کمت والے سب اگے کہیں گے شینے آجا جا کشمیر سے نکھے جا مری جن لن تک میرے گہر سے دکن جا اٹھی آج 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 سنچلی سے دکن جا مری جن لن تک میرے گہر سے دکن جا